السلام علیکم یوٹیوب ورلد ویلکم تو سناس ورلد کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آج کی ریسپی ہے جی نمکین گوشت کی ریسپی ہے جی عید کو لے کر کے ہماری ریسپی ہے آج ہم پر آئیں گے جی بشاوری نمکین گوشت ہم نے لیے ڈیٹ کلو گوشت بون لیس یہ بیف پا گوشت ہے جی ڈیٹ کلو گوشت ہے بغیر ہڈی کی ا دھو کر ہم نے اس کو ڈرائ کر لیا پھر ہم نے کیا کیا ہم نے لیا جی ایک پریسور کوکر ہم نے اس کے اندر یہ ڈیٹ کلو گوشت ہوں نہیں ہے پھر ہم نے اس کے اندر ڈیٹ کلو گوشت دیں گے ہم دھا ہم نے لیا پھر ہم نمکین پھر ہ slept پھر ہم نے لیا جی پہہ پانی ادا گلاس پہالا ادھا گلاس پہب پھر ہم نے چھوڑ دیا ہے حسين دان چ مناف ہے گوشت اپنا پانی بھی چھوڑے گا ٹھیک ہے جی پھر ڈالیں گے سپائیس ڈالیں گے جی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی مرچیں اور اس کے علاوہ ڈالیں گے جی لیسن ون ٹی سپون اس کے علاوہ اور کوئی سپائیس نہیں جائے گا ہلا کر اچھی طرح سے پھر اس کا ہم جو ڈکن ہے وہ بند کر دیں گے سی ٹی لگا دیں گے ککر چلے گا تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ گوشت کل جائے گا اس دوران میں یہ دیکھیں ج ہمارا گوشت ککر ہمارا چل رہا ہے گوشت ہمارا اس کے بعد گل چکا ہے پھر ہم نے ککر کا کور اتار لیا اوپا سے جکن یہ دیکھیں جی آہا زبردہ بہترین کیا شکل نکل گیا یہ دیکھ لیں جی آپ لوگ کالی مرچن نے اپنا کمال کر دکھایا ہے بڑی خوبصورت جو ہے وہ خوشبو بھی آ رہی ہے اور رنگت بھی بہت پی آ رہی ہے اس کا پانی جو ہم چیزہ سے ڈرائی کر لیں گے آئل وغیرہ کوئی اس کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ جو اس کے اندر چربی وغیرہ تھوڑ بہت موجود تھی وہ خود سے اپنا آئل جو ہے وہ چھوڑے گی بہترین گوشت یہ دیکھیں جی ڈرائی کرنے کے بعد یہ اس کی شکل آگی ہے بڑا ہی خوبصورت دیکھنے میں اور کھانے میں اتنا ہی لذیذ اور مزیدار ہے ساتھ ہم نے جو سیلٹ کاٹ لیا ہے اور سہر دنیا کے ساتھ ہم نے اس کی گارنشنگ کر لیا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی 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 بہت لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ till then اللہ حافظ